موسیقی کھانا کھانے کے اندر جو گرم مسالہ ہوتا اس کو پھیک دینا کے اصراف ہوتا ہے یعنی جیسے سالن کے اندر مرچے ہوتی ہیں کالی میرا چلائیچی لونگ وغیرہ لوگ نکال دیتے ہیں یا پریانی میں سے پتے جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں کیونکہ اس کو پھیکنا اصراف ہے یا نہیں اصل میں کسی بھی چیز کا جب فائدہ حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا ویسٹج بچتا ہے نا یعنی اس کے بعد جو اس میں سے خارج ہونے والی چیزیں ہیں یا اس کا فائدہ لینے کے بعد جو اس کی چیز بچ گئی ہے تو اس کو پھیک دینا ہے اصراف نہیں ہوتا اور کیونکہ اس کا اصل فائدہ لے لیا گیا ہوتا ہے اور گرم مسالے کا اصل فائدہ کھانے کے وقت اس کو کھانا نہیں ہے بلکہ اس کا اصل فائدہ پکاتے وقت جو ہے نا سالن یا سبجی وغیرہ میں ڈالنا ہوتا ہے تو اگر اس کو سبجی میں ڈال دیا گیا اور سبجی سے اس کا یعنی شروع وغیرہ تیار ہو گیا اس کے جو بھی فائدے تھے وہ فائدے جو ہے نا سالن کے اندر مل گئے اب جو چیز ویسٹیج بچی ہے اس کو نکال کے پھیک سکتے ہیں اسراف نہیں ہوتا بلکہ فائدہ لینے کے بعد پھیکی گئی چیز ہے اس کو اس طریقے سے پھیک سکتے ہیں اسراف اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو استعمال کیے بغیر اور قابل استعمال چیز کو استعمال کیے بغیر اگر برباد کر دیا جائے یعنی یہ وہ چیز استعمال میں آ سکتی ہے لیکن اس کو استعمال میں لائے بغیر پھیک دیا گیا تو اگر گرم مسالہ دکان سے خرید گے ڈائریک پھیک دیا گیا کیسے اعتبار سے تو اس کو اسراف کہہ سکتے ہیں لیکن سالن اس کا بنا لیا گیا اب ظاہر ہے کہ کوئی پتے بریانی میں سے نہیں کھاتا بہت سارے لوگ لونگ الائچی وغیرہ یہ سب نکال دیتے ہیں کھانے کے دوران میں تو اس کو بھی اسراف نہیں کہیں گے اس کو نکال سکتے ہیں اگر کوئی کھانا چاہے تو بھی یہ چیز فائدہ دیتی ہے تو بھی اس کو کھا سکتے ہے لیکن اس کا اصل فائدہ پکاتے وقت جو ہے نا یعنی پانی کے اندر سالن کے اندر مکس ہونے کے بعد اس کا فائدہ وہاں اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے اور اس کے اور مثال ہے یہ جیسے کہ موسمی وغیرہ جوس نکالتے وقت جوس کے بعد جو گودہ بستا ہے وہ پھیک دیتے اور اس کو بھی اسراف نہیں کہیں گے حالانکہ کھانے میں اگر پورا موسمی سنترا کھائے جائے گا تو مکمل کھائے جائے گا اسی حساب سے دوسری چیز ہوتیں جیسے چائے کی پتی ہے چائے مناہ لینے کے بعد بھی پتی بچتی ہے تو اس کو پھیک دیا جاتا ہے تو اس کو بھی چیز کو بھیکنا نہیں کہیں گے کہ صرف کیونکہ اس چیز سے فائدہ حاصل کر لیا گیا تو اسی طرح گرم مسالوں سے جب پکانے کے بعد فائدہ حاصل کر لیا جائے تو اگرپک سکتے اور جن چیزوں سے فائدہ بھی حاصل نہیں کیا گیا خرید ہی اور اس کو دیا گیا طور پھیک دیا گیا قرح Route نہ استعمال کرے تو اس کو آپ اسراف کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں وہ اسراف ہوگا